اسلام علیکم جناب علی تازہ خبر آئی ہے نواز شریف ساڑھا بھائی ہے ابھی ابھی نواز مسلمی قنون کے لیڈر آہ تلت آہ وہ کیا تلال چودری تلال چودری صاحب نے اعلان کی ہے کہ جناب ہم آہ یہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آہ ٹو تھرڈ میجارٹی سے مسلمی قنون جیتے گی اور ہمارے لیڈر نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنے گے بڑی بریکنگ نیوز آپ کو میں نے پہلے سنا دی ہے اور اس سے پہلے جو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ثابت کر دو کہ نواز شریف کو چانے والے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہے عمران خان کس کھیت کی مولی ہے وہ تو ان کے کارکنوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جو شو مار رہا ہے کہ میرے سوشل میڈیا پہ اتنے ٹک ٹاکر پہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ آج چینل سبسکرائب کریں قانونی ٹی وی فیس بک کا بھی اور یو ٹی وی پہ بھی اور ہم اعلان کریں گے شام کو کہ اتنے لاکھ اور اتنے ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اب آئے جی آج جو عمران خان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے نا عدالت میں اس کا وکیل لڑ پڑا ہے خاجہ حارس چنگا بھلا وکیل سی یقین کرو میں اس کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ اس کے والے صاحب میرے دو میرے آہ وہ استاد تھے خاجہ سلطان صاحب جنہوں نے نواز شریف کو بچایا تھا جب نواز شریف کو اکیس سال کی تیارہ تیارہ سادش کیس میں سزا ہوئی تھی اور اس خاجہ حارس صاحب کو شباز شریف نے اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا تھا جو صرف اسی کو دیے جاتا ہے جو ان کے بڑے قریب ہوتے بہت قریب تھے لیکن روٹ گئے اور عمرانو بن گئے اور روٹے نہیں صرف عمران خان کے وکیل بن گئے ٹھیک ہے وہ آج عدالت میں لڑ پڑے توشہ خانہ میں کہ میں اپنی کل کا جرہ کر رہا ہے ایک وقاس ملک کلیکشن کمیشن کا جو بند ہے نا اس کی اوپر کل کا اس کی اوپر بیعث کر رہا ہے کہ تم دسخط کرتے ہو یا انیشیل کرتے ہو عمرانڈو تو سارجی جو ہو جائے نا مشرف با عمرانڈو وہ ایک تو ہوتا ہے نا مشرف با اسلام ایک ہوتا ہے مشرف با عمرانڈو تو وہ اس کی ہر چیز ہی بدل جاتی ہے ہر چیز ہی بدل جاتی ہے اتنے بہترین وکیل ہیں لیکن وہ دو دن سے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں جاج نے کہا جی بحث مکاؤ وقفہ دے ہو جی پیر والے دن میں کروں گا باقی ایک وکیل ایک گواہ پہ بھی بحث کراس اگزامینیشنوں سے کہتے ہیں جرہ وہ مکمل نہیں کر سکا کیوں انہوں نے کرنی نہیں ان کو عادت پڑھی ہوئی ہے نا کہ جاج عدالت کیا دیتی ہے کہتے ہیں عدالت تریخ دیتی ہے تریخ پہ تریخ تریخ پہ تریخ وہ آپ نے سنا ہوئے نا مشہود تو وہ لڑ پڑے جاج صاحب سے تو جاج صاحب نے کہا جی میں جمعہ کا وقفہ ڈال رہا ہوں اس کے بعد آ کے اپنی جرہ مکمل کریں میں نے فیصلہ دینا ہے پیر کو کہندہ نہیں جی میں تازہ دم ہونے ہے تے میں جا رہاں تے میں جناب تسی جو مرضی کرو میں جمعہ تو بعد نہیں آوانگا یہ عدالت کی توہین ہے عدالت کہہ رہی ہے آؤ جمعہ کے بعد آؤ تو کہتا ہے میں جمعہ نہیں آؤں گا کیوں نہیں آؤں گا بھئی عمران خان کے جب کیس ہوتے ہیں آپ چار چار جگہ پیش ہوتے ہیں تب تو تازہ دم نہیں ہوتے آپ خدا کا خوف کریں انصاف کا دم نہ ہاتھ سے چھوڑے تمہیں کسی قوم کی محبت اور نفرت تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے یہ بنیادی حصول ہے آپ کو پتا ہے نا یہ والا تو چوبیس جولائی کو جناب علی اسی سائفر والے کیس میں اسد آہ وہ اسد عمر اور شاہ موت قریشی کو بھی بلا لی ہے یہ جو دو بچ گئے تھے نا یہ بھی اب زبا ہونے لگے ہیں سیاسی طور پہ ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جناب آج ایک اور بم گرہ ہے عمران کی اوپر کل سائفر کا بم گرہ تھا نا آج ایک اور بم گرہ ہے اور وہ بم ہے جناب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ٹھیک ہے اور وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بم گر گئے عمران کی اوپر تو اب جو ہے عمران آہ آزم خان نے آج پھر مجسٹیٹ کے سامنے بیان جمع کروا دیا ہے کہ وہ جناب آہ جو آہ وعدہ ماف گواہ بن گئے آزم خان پرنسپل سیکٹری ہیں آپ کو بتائیے تو اس لحاظ سے یہ بڑا دوسرا بم ہے جو عمران خان کے اوپر گرہ ہے تو یہ جناب آئے دن اب عمران کے اوپر بم بھی گر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب اب بالکل نہیں بچ سکیں گے بارش ہو گئی ہے اس کے اوپر لوگ خود اس کے گواہی دے رہے ہیں کہ جناب انہیں اینجوی کی تحصیح اب میں ایک اور گواہی کے انتظار کر رہا ہوں کہ مراد سعید اور یہ وہ گواہی دیں کہ جناب ایتہ سیڈنال بیٹھ کے چرس پیندہ سی ایتہ گانجا پیندہ سی افیون پیندہ سی یہ والی بھی خبر آنے والی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کوئی دنیا کا جرم نہیں جو اس نے نہ کیا ہو تو اس لیے وہ اب کسی صورت نہیں بچ سکے گا کسی صورت تو جناب آپ لوگوں کو یہ مبارک کو نواز شریف کی آمد کا سلسلے کی بھی خبر آ گئی ہے کہ نواز شریف کے جناب استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج میں ایک بلوچستان کے وہ پڑھ رہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا جی کافلے کافلے نکلنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ ثابت کرو کہ نواز شریف کے چانے والے زیادہ ہے جی